اسلام علیکم ویوہرز اس میو مارا دعا کرتی ہوں کہ آپ کی ہر صبح کا آغاز خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار صبح کا انجام بخیر ہو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ڈیلی نائٹ کیر روٹین اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نائٹ کیر روٹین ہو یا ڈے کیر روٹین ہو سکن کی کیر کرنا ہماری روٹین کا ایک اہم پارٹ ہے جیسے ہمیں اپنی باقی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں اپنی سکن کی کیر کو بھی ضرور اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے کیونکہ سکن ہماری باڈی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے لائف پارٹ ہے اور اس کی کیر نہ کریں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سکن ایک ایسا پارٹ ہے جو سب سے زیادہ ہماری جو اپیرنس ہے اسی سے ہی ہماری نظر آ رہی ہوتی ہے ہماری سکن اگر اچھی ہے ہم گلو کرتے ہیں تو ہماری اس سے ہماری خوش خوراکی کا ہماری ڈائٹ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ڈرائی سکن ہے ہماری اور ہم پروپر اپنی ڈرائیٹ کے ساتھ اپنی سکن کیا روٹین کو فالو نہیں کر رہے تو ہماری ایج جو ہے وہ ایجنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے اور پری میچ اور ایجنگ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ یونگ گلز میں ہی آج کل سکن کا ایشو نظر آ رہا ہے بہت سی یونگ گلز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری سکن اچھی نہیں ہے یا ہماری سکن خراب ہو گئی ہے پیگمنٹیشن کا ایشو آ رہا ہے یا فریکلز ہیں یا اسی طرح کی اور بہت سی پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں سکن پر اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ارلی ایج سے اپنی سکن کیر کی روٹین کو سٹارٹ نہیں کرتے جو کہ ہمیں تین ایج سے ہی سٹارٹ کر دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ جی ایکٹرس ہوتی ہیں موڈلز ہوتی ہیں وہ جلدی ان کی سکن جو ہے وہ خراب کیوں نہیں ہوتی وہ فریش کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھی سکن کیر روٹین کو فالو کر رہی ہوتی ہے بزار میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لوکل برینڈز کی کہلیں یا لوکل کہلیں جن کے سکن پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتی ہیں اکثر گرلز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو لوکل سستی سستی کریمیں فورمولا کریمز کہلیں اور کوئی اس طرح کی کرنے کے بعد اپنی سکن کا ستیہ ناس کر چکی ہوتی ہیں اور اس سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں اور ڈاکٹرز ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ اس قسم کی جو کہلیں کہ تھرڈ کلاس کہلیں یا کچھ بھی کہلیں جو کریمز ہوتی ہیں جن سے ہماری سکن جو ہے اس فیس جو ہے بری طرح خراب ہو جاتا ہے بجائے اچھا ہونے کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دو فٹے مو ہو گیا وہ ہو جاتا ہے ہمارا مو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی جیسے کہ ہم اچھے کپڑے خریدتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں اچھے کپڑے خریدنے سے پہلے اپنی سکن اپنے فیس کو اچھے پرودکٹس ان پر اپلائے کرنے چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک اچھا فیس ہوگا ایک اٹرکٹیو سکن ہوگی تو اس پہ ہر چیز ہی پہنے اچھے لگتی ہے چاہے سستا کپڑا بھی ہو اس پہ ججتا ہے اور اگر ہمارا فیس ہی اچھا نہیں ہے سکن ہی اچھی نظر نہیں آرہی تو ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہن لیں ہم کبھی بھی اچھے نہیں لگ سکتے تو وہ استعمال کی ہیں بہرحال پھر بھی میں شروع سے ہی برینڈ کانشیس ہوں یا کہ لیں کہ اچھی چیز پہ فوکس کرتی ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ کوئی ایسی چیز اپلائی نہ کروں جس سے وہ سکن خراب ہو تو ڈیفرن کریمیں اپلائی کی ہیں لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کے کوئی اتنے خاطر خوف فائد نظر نہیں آئے ایک چیز آپ سکین اللہ نے دی دی ہے اس کو ہم کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے جو پگمنٹ ہماری سکین کے اندر کلر کا جو پگمنٹ اللہ نے ڈال دیا ہے کوئی بہت گورا ہے کوئی ساملہ ہے کوئی بھرائٹ نہیں ہے تو اس طرح کے جو پرابلم ساتھ ہیں ان کو ہم سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک ساملے رنگ والے بندے کو چٹا گورا نہیں بنا سکتے تو یہ زہن سے لڑکیاں بات نکال دیں کہ ساملے سکین مالی جو لڑکی ہے جو اللہ نے قدرت رنگ دیا اس کو بدل چٹا کر لے گی اور چٹا ہونے کا شوق اچھا بھی نہیں ہے جس طرح کالے تلانے ہمارے لئے جو جیس سوٹ ہمیں بنائی ہے ہو سکتے ہم چٹے ہو کے اچھے مجھے پھر اپٹیمال کے بارے میں پتا چلا تو میں نے 2-3 من سے اس کو فالو کرنا شروع کیا ہم کوئی بھی کریم یوز کریں بس ایک اچھی برینڈ کی ہو اس کے ریزرٹ اچھے ہوں اور اوپٹیمال رینج اور یہ جو اپٹیمال کی رینج ہے یہ اوری فلیم سویڈن کی طرف سے ہے اور اس میں یہ اس کا ٹونر ہے اور یہ اس کا فیس واش ہے اور یہ اس کی نائٹ کریم ہے اور میں یہ مکمل رینج ایک جیسی برینڈ کی اسی لئے یوز کر رہی ہوں دا کہ مجھے ان کے بہتر فوائد میں مزید بہتری آجائے ڈیفرن جو ہے وہ فیر اور برائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گلوئن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی مویسٹرائزیشن کا بھی خیال رکھتی ہے اور اس کی اس میں نیوٹرن اور اس کی چیزیں ایسی ہیں جو انگریڈی ہیں نیچرل ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں کیا گیا ہوتا اور گینک ہوتے ہیں نیچرل چیزیں یوز کی ہوتی ہیں ان کے کوئی سائی فیکس بھی نہیں ہوتے تو سب سے پہلے میں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کرتی ہوں اس فیس واش کے ساتھ یہ فیس واش ہے آپ دیکھ لیں آپ آپ کو اس سے واش کرتی ہوں کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کو اس میں بلو بلو کلر کے پارٹیکل نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی اچھا ریزلٹ مجھے سکین پہ ملا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہماری سکین ہے وہ اتنی سمودھلی اور اتنی سوٹلی یہ کلیر کرتا ہے سکین کو ہر طرح کے ڈرٹ اور پلوشن کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ خیال رکھا جاتا ہے اور ڈرائی بلکل نہیں ہوتی اس کو سودھن ایفیکٹ سے آتا ہے ہم لگا کہ جب اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ ایک دم بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ پہلے اپنے فیس کو واش کرتی ہوں اچھے سے اس کو بہت زیادہ بھی رب نہیں کرنا اور بہت دو منٹ کے لئے میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کرتی ہوں اور ایک بات آپ گرلز ہمیشہ یاد رکھیں کہ فیس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نیک کا ایریا ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے فیس میں ہی انکلوڈ کرنا ہوتا ہے اب میں اس کو واش آؤٹ نہیں کر رہی جس اس کو میں تیشو سے وائپ آؤٹ کر رہی ہوں اور جو ہماری نیک ہوتی ہے گلز کیا کرتی ہیں فیس پہ جو روٹین فالو کر رہی ہوتی ہیں اپنی نیک کو بھول جاتی ہیں اگنور کر دیتی ہیں اور نیک کے ایریا جو ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ فیس سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد فیس کو اس سے واش کرنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں اپنے فیس کو ڈرائی کرتی ہوں اور ڈرائی کرنے کے بعد میں اپنے فیس پہ یہ اپٹی مل اوٹ کا ڈرائی کرتی ہوں ڈرائی ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے لئے بہت نیسیسری ہوتا ہے یہ ہمارے پورز کو منیمائز کرتا ہے پورز ہماری سکن کے چھوٹے چھوٹے سے جو مسان ہوتے ہیں ان کے تھو ہماری سکن بریت کرتی ہے کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی سکن کو پلین اور جو آپ کہ لیں کہ اس کو ہم ملائم نرمو ملائم جو سکن ہوتی ہے وہ دکھانے کے لئے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم کسی اچھی کمپنی کا ٹونر ڈرائی کریں کیونکہ ٹونر سے بیسٹ اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو ہمیں فیس کے واش کرنے کے فورا بعد اپلائی کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ نیچرل ٹونر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کسی اچھی برین کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپٹی مل کا جو ہے اس میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی نیچرل انگریڈینٹ سے بنائی ہوتے ہیں تو اس کی بہت اچھی سی سمیل ہے اور بہت لائٹ ہے لائٹ ان ویٹ ہے اس کو کچھ لوگ کوٹن کے ساتھ بھی اپلائی کرتے ہیں اپلائی کر کے یوں ہلکا سا ٹیپ کر اس جذب ہونے دیتے ہیں جب یہ جذب ہو جاتا ہے تو اس کے 15 منٹ 10 منٹ بعد ہم اپنی جو نائٹ کریم ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو نائٹ کریم میں جو میں آج کل یوز کر رہی ہوں وہ ہے آپ ٹیمال ایبن آؤٹ کی ہی لومی لائٹ کمپلیکس یہ کریم ہے یوز کرنے سے پہلے گرلز میں اپنی سکن پہ فیس پہ آئی کریم یوز کر لیتی ہوں آئی کریم یوز کرنے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح سے اس کی ٹیوب آتی ہے یہ اس کی ٹیوب ہے اس طرح سے آتی ہے دیکھ لیجئے اس کو میں آپ نے اس کو زیادہ اپلائی نہیں کرنا اس کو جس آپ نے اپنی اس رنگ فنگر پہ لینا ہے جس اتنا جس اتنا رنگ فنگر پہ آپ نے اس کو لینا ہے اور پھر آپ نے اپنی دوسری رنگ فنگر کے ساتھ اس کو یوں ڈیوائیٹ کرنا ہے اور اپنی جہاں پہ ہمارا ڈیپ اور ڈارک ایریا سٹارٹ تا ہلک ہے ہاتھ سے اپنے یوں کر کے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اور تھوڑا سا لیڈ کے اوپر پوری لیڈ پہ نہیں آرہا تھوڑا سا آپ لیڈ کے اوپر اس کو اپلائی کر لینا ہے اور اس کو رگڑنا نہیں ہوتا اس کو اپلائی کرنے کے بعد میں اپنے پورے فیس پہ کریم کرتی ہوں کریم جو ہے اس کی کنسیسٹینسی کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھ لیں میں اس کو کافی عرصے سے استعمال کر رہی ہوں کریم کی کنسیسٹینسی کچھ اس طرح کی ہے یہ بہت جس طرح اکثر کریم جو ہم apply کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فیس کو بلکل سانس لینے میں بھی دکت فیل ہوتی ہے بلکل cover up ہو جاتا ہے اور ہمارا فیس بہت ہمیں heavy لگنے لگ جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے بہت تھوڑی سی بس اتنی quantity ایک مٹر کے دانے کے برابر کافی ہوتی ہے ہم نے اس کو اپنے پورے فیس پہ یوں کر کے ہم نے اس کو light circular motion میں ہم نے اس کو apply کرنا ہے یہ دیکھیں girls اور اس طرح سے ہم جب اس کو اپنے فیس پہ apply کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے جذب ہو جاتی ہے رائسنگ بھی کر رہی ہوتی ہے اور اس میں بہت سے ایسے نیوٹرن شامل ہیں girls جو ہماری skin کو جیسے کھانا مل جاتا ہے نا ہماری body کو اس طرح سے ہماری skin کا جو کھانا ہے وہ اس کو پروپائٹ کر دیتے ہیں یہ اچھی brand ہے اس کو میں اس لئے فالو کر رہی ہوں آپ مجھے شیئر کیے جی گا کومنٹس میں کہ آپ night routine کو use کر رہی ہے یا نہیں اور آپ کی skin کے کیا problems ہیں آپ میرے سے discuss کر سکتی ہیں میں اس کے according پھر آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آوں گی اور یہ ہی آپ سے میں نے اپنی روٹین ڈسکس کرنی تھی مجھے اس کے اچھے ریزرٹس ملے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں اور ہمیں کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں یوز کرنی چاہیے جو ہماری skin کے لئے ہارش ہوں ہماری سکین کے لئے نقصان دے ہوں جن کا وقتی طور پر فائدہ تو ہمیں مل رہا ہو لیکن بعد ہماری سکین خراب ہو جائے یا ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے پڑے یا اس طرح سے کوئی ہمیں ٹریکمنٹ لینے پڑے تو یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ اپنے لئے چوز کی یہ ایک اچھی برینڈ ہے اور اس میں کوئی ہارش کیمیکل شامل نہیں ہے اور یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سکین کو نقصان نہیں پہنچاتی اور اس کے فائد بہت زیادہ ہیں تو گرلز یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کے لئے اور بہت سی اچھے اچھے ویڈیوز کو لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعوے میں یاد رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ تاکہ سب جو ہیں وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر کوئی مزید آپ میرے نائٹ کیا روٹین کے حوالے سے انفرمیشن چاہئے ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ